بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ سیٹی کے ممبران اب جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے پلوٹ کا قبضہ کیسے ملے گا اس کا پروسیجر کیا ہوگا لاہور سمارٹ سیٹی کے ایسے ممبران جن کو ان کے پلوٹ کا نمبر آل ریڈی مل چکا ہے سو سنو و سنس پرائنگ والے جو ممبران ہیں وہ خوش قسمت افراد جو کہ اپنے پلوٹ کی ادائیگی مکمل کر چکے ہیں اس کے علاوہ ان کو پلوٹ نمبر مل چکا ہے اور اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں ہم جب اپنا پوزیشن اپلائی کریں گے جب ہم قبضہ اپلائی کریں گے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا لاہور سمارٹ سیٹی نے یہ طریقہ کار آپ کے لیے وزر کر دیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ایسے تمام ممبران جو کہ لاہور سمارٹ سیٹی سے پوزیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ایک فارم فل کریں گے اس وہ پوزیشن فارم ہوتا ہے اس فارم کو فل کرنے کے بعد جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی میں آپ کو چند مزید ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھی جمع کروانے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس ہوں گے سب سے پہلے جو آپ کو پوزیشن فارم جو ہے وہ دیا جائے گا اس کے ساتھ ایک پوزیشن فارم پوزیشن کی فیس جو ہے وہ بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی تو آپ فارم کے ساتھ اپنی پوزیشن فیس کی جو سلپ ہوگی وہ لے کے جائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنے ممبرشپ لیٹر کی یا الارٹمنٹ لیٹر کی کوپی جو ہے وہ لے کے جائیں گے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے سی این آئی سی کی یعنی جس بندے کے نام پر پلوٹ ہے وہ اپنے سی این آئی سی کی کوپی اپنے شنافتی کارڈ کی کوپی لے کے جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سو روپے کا سٹام پیپر لاہور سمارٹ سٹی کے حق میں آپ جو ہے یہ ساری ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے اس کے بعد یہ ہوگا اگلے سٹیپ میں کہ جو فنینس سیکشن ہے لاہور سمارٹ سٹی کا وہ آپ کو ایک ایس او ڈی یعنی سٹیٹمنٹ آف ڈیوز جو ہے وہ جاری کرے گا اور جو سٹیٹمنٹ آف ڈیوز ہوں گی وہ کیسے ہوں گی کہ وہ ایز پر پلات سائز جو اس کی میئرمنٹ ہے اس کے حوالے سے اور اس کی لوکیشن کے حساب سے ہوگی اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس جو ہے وہ فرام کیے جائیں گے اور ممبران جو ہے وہ اس کے مطابق اپنی تمام تار ادائیگی کریں گے اچھا جی اس کے علاوہ جو نیکس چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی جو بیلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ہے جو لاہور سمارٹ سٹی کا اپنا بیلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ہے وہ آپ کا کیس پروسس کرے گا اور آپ کو اپروول لے کے دے گا جو بیلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اپروول ہونے کے بعد جو ہے وہ اپلیکنٹ کو موقع پہ سائیڈ پہ بلائے گا جس جگہ پہ اس کا پلوٹ ہے وہاں پر فیزیکلی موجود ہو کے وہ ان کو ان کا پوزیشن لیٹر جو ہے وہ ان کو تھمائیں گے ان کو ان کے حوالے کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلے سٹیپ میں ایسے تمام ممبران جو کہ اپنے گھر کی تعمیر اس کے بعد شروع کریں گے انہوں نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے ڈرائنگ سبمیشن کے لیے اور کنسٹرکشن کی سروسز کے استعمال کے لیے جو اجازت نامہ ہے وہ کریں گے یعنی آپ جا کے بتائیں گے کہ جی اب ہمیں جو ہے وہ اپنی ڈرائنگ سبمیشن کروانی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت چاہیے کہ ہم اپنی تعمیر شروع کر سکے گھر ہوں گے اس کے بعد اگلے سٹیپ میں جو ممبر ہوگا وہ کیا کرے گا کہ اس پر ضروری ہے کہ وہ چھے مہینے کے اندر اندر کنسٹرکشن شروع کریں یعنی جب آپ یہ سارے پرووز لے لیں گے تو چھے مہن کے اندر اندر آپ کنسٹرکشن شروع کریں گے اگر آپ اس تاریخ کے بعد یعنی جب آپ کو پوزیشن دیا جاتا ہے قبضہ دیا جاتا ہے اس کے چھے مہینے تک آپ شروع نہیں کرتے اپنا مکان اور اس کے بعد کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ پوزیشن کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا ممکنہ طور پر آپ کو دوبارہ فیز بھی دینی پڑ سکتی ہے اور تمام پروسیس کو فالو بھی کرنا پڑ سکتا ہے اچھا جی سروسز کنیکشن فیز شیل بھی ایز پر کمپنی پولیسی کے جو آپ کو سروسز دی جائیں گی یوٹلیٹیز کی یعنی آپ کو پانی چاہیے آپ کو بجلی چاہیے تعمیراتی کام کے لیے بھی تو اس کے لیے جو سروسز ہوں گی اس کی جو ادائیگی ہوگی جو اس کی چارجز ہوں گے جو اس کی فیز ہوگی وہ ایز پر کمپنی پولیسی ہوگی ابھی تک وہ واضح نہیں ہے اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر مثال کے طور پر کارزی کنیکشن لیتے ہیں بجلی کا تو اس کا آپ اتنے پیسے دیں گے آپ اگر پانی آپ کو فرامی کی جاتی ہے آپ وارٹر بوزر کے ذریعے یا جیسے بھی تو وہ آپ کو اس کے اضافی پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ کچھ بہت بڑی ایمانڈ نہیں ہوتی خیر لیکن یہ یوٹلیٹیز کی ماد میں آپ سے وہ سروسز کے پیسے لیتے ہیں اچھا the presence of the honor members mandatory کہ جس وقت آپ کو آپ کا possession دیا جا رہا ہے اس وقت آپ جو مالک ہے اس کا موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے اور جب آپ plot کا possession اپنائے کر رہے ہیں تو اس سارے process میں آپ نے ضرور شامل ہونا ہے اس کی اگر آپ شامل نہیں ہو سکتے آپ overseas پاکستانی ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے ذریعے میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی اس کے لیے ہم ضروری مطلب یہاں پہ آئیں گے تو ہم process کریں گے اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ power of a tar نہیں دینی ہے کسی بھی اپنے بھائی کو بین کو رشتہ دار کو یا کسی کے نام پہ بھی دیتے ہیں وہ آپ نے اپنے بحاف پہ دینی ہے کہ جی میں اس بندے کو اجازت دے رہا ہوں کہ یہ میرے بحاف پہ possession کا جو process ہے اس کو مکمل کر لے ناظرین possession کے حوالے سے یا اس کے طریقہ کار کے حوالے سے جتنی دستیاب معلومات ہیں ہم نے آپ تک منچا دی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی confusion دور ہو چکی ہوں گی مزید اس طرح کی جو information ہے اس کے لیے آپ ہماری چینل کو subscribe کریں تاکہ ہم آپ کو جو ہمارا ایک وعدہ تھا کہ آپ کی booking سے لے کے آپ کے گھر کا ہاپ پورا ہونے تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس کو ہم وفا کر رہے ہیں انشاءاللہ تمام process آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے بلکہ جو جو services آپ کو چاہیے ہوں گی اس کے لیے ہم حاضر ہیں تو چینل کو ضرور subscribe کریں آج تک کیلئی اجازت دیجئے فیمان اللہ